اسلام علیکم بریفی فرنڈز می نام ایس ارسلان احمد اینڈیور واشنگ پکے بیکس فرنڈز آج ہم آئے ہیں سپر آٹ اوٹ بھائی سلام علیکم فروق بھائی کیا لٹی گئے تو فروق بھائی آپ کے لیے ایسی ایک چیز لے کر رہے ہیں کہ پیسے آپ نے یونسٹار والے دینے ہیں اور مزے آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی والے ملیں گے تو کیا اس میں چینجنگ ہے کیا مزے ہیں کیا یونسٹار نہیں کیے اسلام بھائی آپ کو پتا ہے یونسٹار اسٹم چینیز میں نویر ون کمپنی جا رہی ہے ملکل ٹھیک ہے پنڈیس لمباد میں اس کی جتنی بھی پر سیٹی آپ کو پتا ہی ہے اور کسٹمر ڈیمانڈ اسٹم اسٹم اگر آپ کے نئی اوڈا کے مقابلے میں سیل ہوتی تو ایسی بات کو کام نہیں کیا جائے گا بات یہ ہے کہ یونسٹار کے اونرز ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹائم وائد کمپنی ہے پاکستان میں جو سیونٹی پرسنٹ ان آس پروڈکشن کر رہی ہے بائکس کی اس کے میٹر سے لے کے انڈیکیٹر سے لے کے سپوکس سے لے کے سلنڈر سیٹس بہت سارے ایٹم میں نے خود بنتے دیکھیں جہاں ایک افیکٹی میں نے خود پرسنل ہر چیز کا وزیڈ کیا ہے میں نے اور اس کے جو مالکان ہے قوالٹی کے پر بہت زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے قیلی کی قوالٹی ابھی جو آج انہوں نے چیز بنائی ہے سیم ہونڈا کو کوپی کر کے بنائی ہے یعنی جو لوگ ہونڈا کو لائک کرتے ہیں وہ یہ چیز دیکھیں کہ جسٹ لائک منوگراموں کا فرق ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونڈا نہیں ہے ہم پرسنلی چیلنج کرتے ہیں ہونڈا کے کسٹمر کو آ کے چیز دیکھیں اور کوئی چیز اس کا نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ہونڈا نہیں ہے مطبع آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ہونڈا سیڈی سیونڈی چلا رہا ہے وہ اس بائک کو آ کر چلائے گا تو اس سے کوئی ڈیفنس فیل نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہتر فیل ہوگی آپ کو کیونکہ اس میں سیڈیٹر بھی سیونڈی ایڈ کا دیا گیا بلکہ فرنڈز تو یہی چیز ہے آپ کو دکھانے کے لیے ہم اس بائک کا آج آپ کے لیے لے کر رہے ہیں فل 360 ریویو کریں گے جس میں ہم آپ کو ایک ایک چیز دکھائیں گے کیا کیا چینجنگ آئی ہے اور نیکسٹ ویڈیو ہم اس کے آپ کو ایک اور بنائیں گے کہ اس کے اول موڈل میں اور اس کے نئے موڈل میں کیا کیا چینجنگ آئی ہے تو جلدی سے آپ کا کیمتی نمز ہے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا 360 ریویو اور لانس میں ہم بات کریں گے اس بائک کی پرائز کے بارے میں اور ساتھ ساتھ انسٹالمنٹ پر بھی چل رہے ہیں انسٹالمنٹ پر بھی آپ کو یہ بائک ملے گا سپر آٹوز پر نمبر آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے اپنے طور پر پرسنلی کال بھی کر سکتے ہیں تو میں لاس میں ایک بار دوبارہ نمبر شو کر دوں گا تو جلدی سے اس کا 360 ریویو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز یہ ہے آپ کے ہونڈا سیڈی سیوینٹی کے باب کی فرنٹ کی یعنی کہ آپ لک دیکھ لو اس کی سب سے پہلے ہم لائٹ کی بات کر لیتے ہیں اب میں باب کیوں کہہ رہا ہوں سب سے پرائیس میں کافی زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے لائٹ کی بات کر لیتے ہیں سٹینلی کی ہی لیٹ اینڈ ملتی ہے اگر ہیڈ لائٹ بلپ کی بات کر لیتے ہیں تو ڈیول مل کی بلپ مل جاتا ہے میٹر کی جو کوالٹی ہے میں کہتا ہوں کہ کوالٹی تو یونین سٹار نے اینڈ کر دیا اور اپنے ہی بائکس کے لیے انہوں نے اپنا ہی کمپیٹیٹر کھڑا کر دیا ایک بات یہاں پر یہ آپ کو سوچنی پڑے گی کیونکہ اس میں انہوں نے کوالٹی اتنی خاص کر دی ہے اتنی مزیدار بائک کر دی اور پرائیس میں بھی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لائس میں ہم آپ کو پرائیس وغیرہ بھی بتائیں گے اگر اس کے مٹ گارڈ کی بات کریں میٹل کا مٹ گارڈ ہے اور پیٹرن وغیرہ دیکھیں ٹائر کا جو فرنٹ کا پیٹرن وغیرہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اس کے فرنٹ ٹائر کے سائز کی بات کر لیں تو 2.25 کا آپ کو اس میں فرنٹ ٹائر کا سائز مل جاتا ہے اور 17 انچز کے یہاں پر آپ کو سپوکس ریمز ملتے ہیں ٹھیک ہوگئے سپوکس ریمز کی مدب سپوکس کی بھی جو کوالٹی ہے اور جو ہب کی بھی جو کوالٹی ہے اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ڈیفرنس ڈالا ہے اپنے اولڈ موڈل اگر میں اولڈ یونین سٹار کی بات کروں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اس میں ہمیں ٹائر کون سا ملتا ہے تو انہوں نے جو کمپنی یوز کی ہے وہ ڈائمنٹس کے ٹائر یوز کی ہیں لیکن ایدر کمپنی کے بھی بات کروں جیسا کہ پینثر ہو گیا ہے سرویس ہو گیا ان کی جو پیٹرن ہے ان کا جو تھوڑا سا مدب ٹائر کا جو بناوٹ ہے وہ تھوڑی مجھے بہتر لگتی ہے لیکن ڈائمنٹس بھی اپنی جگہ اچھی خاص رکھتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے کوالٹی میں تھوڑا سا یہ لگا کہ اب آپ کے بائک اس کی پلائی مجھے تھوڑا سی کم لگی جب بھی آپ کے بائک میں ٹائر ختم ہوتا ہے تو تھوڑا اچھے والے ٹائر اس میں ڈڑا لیجئے کیونکہ ہماری زندگی کا سارا دارومدار ان ٹائر پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم تھوڑے پیسے بچائیں گے پیسے تھوڑا بیشک زیادہ لگیں لگا لو لیکن اچھے والے ٹائر بائک سمیتر بھائی کرو ابھی بات کر لیتا ہے جی میٹر کی میٹر وہ ہی ہونڈا سیڈی سیونٹی کا میٹر اٹھا کے یہاں پر جبکہ دیا اور یہاں پر یونین سٹار بھی لکھ دیا ہے انہوں نے مطبع وہی کلر وہی گرافک سب کچھ وہی اے ٹو زی وہی کیز کو بھی انہوں نے کیز کے سٹائل کو بھی انہوں نے وہاں سے کوپی کر لیا ہے یہاں تک کہ اگر ہم اس کے جو لکھ کی بات کریں تو وہ بھی اسی کوالٹی کا اس میں لگایا جا رہا ہے بھائی کیا ہوگیا یونین سٹار کیا چاہتے ہو بھائی یہی چاہتے ہو کہ مطلب ہونڈا والوں کو پاکستان سے بھگا دو اور ہم راج کریں گے یونین سٹار والے ٹھیک ہے وہی گریپس وہی کوالٹی وہی فیچرز آپ کو سب کے سب ملتے ہیں ہائی اینڈ لو بیم کو اپشن ہیڈ ڈائی ٹون آف کو اپشن مطلب آپ اگر یہ جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر یونین سٹار کا لیبل اتار کے اس پر ہونڈا کا لیبل لگا دی جائنا تو کوئی بھی اس کو جج نہیں کر پائے گا جو کوالٹی انہوں نے دے دی ہے ٹھیک ہے ٹینک میں دیکھ لیں کیا کہا لگیا دی پرائیڈ آف پاکستان اور سیلف ڈپوزٹ سیونٹی یو ایس سیونٹی کے نام سے یہ بائک جو ہے جو نے بھی نکالا ہے یعنی کہ ٹینک کی جو کوالٹی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ٹینک میں تقریباً 8.5 لٹر تک کا پیٹرول ڈال سکتے ہیں ویسے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی پیٹرول پامس ہیں وہ 9.5 تک اس میں ڈال دیتے ہیں ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے ان کا اپنا چکر ہوتا ہوگا سیٹ کی کوالٹی دیکھیں کافی اچھی اور سوفٹ سیٹ ہے میں آپ کے لیے ایک علیدہ سے بھی ریویو لے کر رہا ہوں گا جو ان کا ڈال موڈل ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کریں گے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو کلر کوالٹی ہے وہ کیسی ہے جو چھوٹے پلز آپ گولڈن پلز دیکھ رہے ہوگے بھٹی والا پینٹ اس میں کیا جاتا ہے اور یہ بھی کوالٹی آپ کو دکھانا لازمی تھی کیونکہ ایک ایک چیز پر فوکس کیا گیا ہے یونسٹار کی طرف سے اور یونسٹار نے کافی اچھا قدم اٹھایا ہے کیونکہ ابھی جو میں آپ کو تھوڑی سی پرائس بتا دیتا ہوں ہونڈا سی ڈی سیونٹی کی پرائس کی بات کروں تو وہاں پر جو ہمیں پرائس میں ملی تقریباً ڈیڑھ لاک رپے کا ہو چکا ہے اور یہ اس سے کافی سستہ ہی نہیں کہ پچاس ہزار رپے کا ڈیفرنس آپ کو مل جاتا ہے ریر ٹائر کی سائز کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو 2.50 کا ریر ٹائر سائز مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیونٹین ایچز کے سپوکس میں ملتے ہیں اور جو پیٹرن ہے اور جو ویڑھ ہے اس ٹائر کی وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے سپوکس مجھے کافی پسند آئے اس کی کوالٹی مجھے کافی اچھی لگی اگر میں چائنہ کے بائکس کی بات کروں تو اس سے کافی اچھی اور ہارڈ یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ کمپنی کتنا سنسیر کام کر رہی ہے اور میں اس لیے یہ بات کروں کہ میں جب بھی ریویوز کر رہا ہوں چائنیز بائکس کے تو مجھے سپوکس ڈیلے اس میں ملتے ہیں وہ آپ کو ٹائٹ کروانے پڑتے ہیں لیکن اس بائک میں مجھے ایسی کوئی بھی فیلنگ مطبب کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آئی یہاں پر انہوں نے بسکریو دے دیا سائیڈ کور میں ہونڈا میں سیڈی سیمٹی میں بسکریو ملتا ہے دوسری طرف آپ کو لک ملتا ہے سیم تو سیم وہی چیز چھاپ دیئے میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جو بندہ میں اس بائک کو لوں گا اس کا آن روڈ ریویو بھی لے کر رہا ہوں گا ریمان ریویو میں اس کا لیں گے چار کے چار کیپ بھی جو اس کے انجن پر ہیں وہ بھی انہوں نے پورے کر دیئے جو اول موڈل میں آپ کو تین کیپس ملتے تھے لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے انہوں نے فور کیپس کر دیئے اس کا جو پلگ ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرنس اس میں جو اس کی ریل دسپلیشن ہے 78 کیوبک سینٹی میٹر کے آپ کو اس بیک میں ریل دسپلیشن مل جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کی اس کا جو کاربیٹر ہے اس کی جو قوالٹی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ سیم تو سیم وہی چیزیں وہی پارٹس سارے آپ کو ملتے ہیں ان کے اس کے اگر آفٹر مارکٹ کوئی چیز آپ کو لگانی پڑتی ہے ہونڈا کی اوریجنل بھی آپ اس میں لگا سکتے ہو اگر آپ کو اوریجنل بھی آپ کو ملتے ہیں تو بھائی آپ اس کو ہونڈا بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں اس بائک میں بور کی ملتا ہے بور کی بات کر لیتے ہیں تو تقریباً 47.0 mm کا آپ کو اس میں بور میں دیتا ہے سٹوک کی بات کر لیتا ہے 41.4 mm کا سٹوک مل جاتا ہے 9.3 ریشو 1 کی آپ کو اس میں کمپریشن ریشو مل جاتی ہے انجن پورا پورا انہوں نے چینج کر دیا ٹوٹل انجن کی تھوڑا سی سیر میں نیچے سکتے ہو گا گیرز کی بات کر لیتا ہے فور گیرز کا آپ کو ملتا ہے سب کے سب فور ورڈ ہیں ایزی گیرز ہیں جیسے آپ ہونڈا سیٹی سیونٹی کے یوز کر رہے ہو اسی طرح آپ سیمپل گیرز آپ کو اس میں ملتے ہیں اور میٹل کا آپ کو اس میں چین این گراری کور ہوتا ہے وہ آپ کو میٹل کا ملتا ہے میں اس کا یہ کور کوشش کر رہا ہوں اس کو کھولوں تو اندر سے بھی آپ کو چین کی جو قوالٹی ہے وہ بھی دکھاؤں لیکن بھائی جان قوالٹی اچھی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مطلب ہے یہ میں اس کو سیمپل اپنے ہاتھ سے نہیں کھول پا ہے باقی سب بائکس کو میں ہیزیلی کھول لیتا ہوں یہاں سے اس کا کور اتار کے اندر سے بھی چین کی قوالٹی چین کے نمبر وغیر آپ کو دکھاتا ہوں لیکن میں اس کو نہیں کھول پا ہے ریئر سسپنشن کی بات کرنے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اوپر بیٹھ کہ اس کے سسپنشن کتنے فلیکسیبل ہیں یہ آپ کو ساری چیزیں چیک کروائیں گے تھوڑا سا آپ کو اولڈ موڈل کے سٹیکر بھی دکھا دیتے ہیں آپ نیچے مجھے کمیٹس کر کے بتائیں گا کہ کیا آپ کو آیا اس اولڈ موڈل کے سٹیکر پسند آ رہے ہیں یا پھر آپ جو نئے سٹیکر کے ساتھ جان رہے ہیں ویسے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان کا نیا موڈل ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں چین کور بھی آپ کو پلاسٹک کا ملتا تھا لیکن نئے موڈل میں آپ کو میٹل کا چین کور ملتا ہے اور سب کی سب فٹریس پہ جو ربٹس لگی ہوئی ہیں سب کی سب گریپس سب کچھ ہنویں ہونڈا سے اٹھا کے ایسے لگ رہا ہے ادھر لگا دیئے ٹھیک ہو گیا میری ریکمینڈیشن آپ لوگوں کے لئے یہی ہوگی کہ بھائی جن ایک بار اس کو ٹرائے کر کے دیکھو یونین سٹار بہت مزے کی چیز میں آ دیا ٹھیک ہے فلیکسیبل انڈیکیٹرز اور یہاں پر جو اس کے جہاں پر آپ نے نمبر لگانا ہے نمبر پلیٹ وغیرہ لگانی ہے وہ سارا انہوں نے پلاسٹک کا کر دیا کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں زنگ پکڑتی ہیں اس لئے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جنہاں ہو سکے تو اس کو پلاسٹک کا کر دی کسی دن پورا کا پورا بائک پلاسٹک کا کر دیں خیر وہ تو الیکٹرک بائک آپ دیکھ رہے ہو تقریباً آپ کو پلاسٹک میں ہی مل رہے ہیں مدب جو سکوٹیز وغیرہ آ رہی ہیں تو ریر ٹائر کا آپ نے پیٹرن وغیرہ دیکھا ڈائمنڈ کا فرنٹ اینڈ بیک پر آپ کو ریر ٹائر جو ہے وہ ڈائمنڈ کا ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویلڈنگ پورشن سے وہ مجھے کافی پسند آئے بائک کو تھوڑا سا سائر کریں گے نیچے سے فنشنگ کوالٹی مجھے واقعی اس یونین سٹار والوں کی پسند آئی میں ٹین آؤٹ آف ٹین اس کو نمبر دوں گا آپ کتنے نمبر دے تو اس کی فنشنگ کوالٹی پر اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے بھائی جان ایک کمپنی والے بائک جو ہے وہ کمپنی کا جو ہونڈا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا بائک بیچ رہے ہیں اور اس میں آپ کو تقریباً آپ کے پچاس ہزار روپے کی بچت ہو جاتی ہے لاس میں ہم اس کی پرائس کی بات کرنے گے تو ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فیس کی آگئے اور بات کرتے ہیں مزید اس کی بائک کے بارے میں تو فرنڈز آپ نے یہ ریویو ملاحظہ فرمایا مجھے خود اس کا 360 کرتے ہوئے فروح بھائی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہونڈا سیڈی سیوینٹی کا ریویو کر رہا تھا تو جلدی سے ہم پرائس کی طرف تو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دکھا دیں کہ سسپینشن میں کیا کیا چینجیں آئی ہیں آپ کا ویٹ میں اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر آپ تھوڑا سا چیک کریں اس کے سسپینشن فرنڈ کے ریئر کے پھر میں بھی بیٹھ کر آپ کو چیک کرواؤں گا ریک لگا کر اگر اس کے فرنڈ کے سسپینشن آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں کیمروز کریں یہاں سے پاس آئیں تھوڑا نزدیک آئیں تو آپ کو سسپینشن نظر آئیں گے اس کے ماشاءاللہ اور ابھی ریئر پر دیکھ لیجئے میں بھی اپنا پورا ویٹ ڈال رہا ہوں یہ جو سسپینشن سسپینشن اور میں بیٹھ کر بھی فروغ بھئی کے ساتھ چیک کرتے ہیں بائک کو کہ یہ کتنا مطلب نیچے جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنا پورا ویٹ ڈال لیا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ایسے جیسے کسی گھاڑی میں بیٹھے ہوئے کار میں مطلب کار والے مزے آ رہے ہیں تو فروغ بھئی ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ اس کے جو پہلے والے موڈل ہیں ان کی کیا پرائس سر رہی اس کی کیا پرائس نکالی ہے کمپنی نے پہلے والا جو موڈل اس کی ایک لاکھ تین ہزار ہے سہی اس کی کمپنی ایک لاکھ ساتھ رکھی ہے لیکن آپ کی چینل کے توسس جو بھی آئے گا اس کو ایک لاکھ پوائنٹ دار پر یعنی تو باقی کسی کو بھی چاہیے تو ہم کیش دلیور کر سکے گا ان کو صحیح اگر ایک بندہ ایسا کہتا ہے کہ میں تو مطبع کئی پنڈی سے اسناباد سے بائنوں کوہٹا یا کراچی ہوں لیکن پنڈی اسناباد کے دو گرنٹر میں آپ کو دے دوں گا تو اس بندے کے لیے بھی کوئی آفر کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ لوکل جو بندہ ہمارے پاس وہ بیجیں گے ناگ جرنٹر ہم اس کے نام سے ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہو گیا اور باقی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوپر آٹوس پہ اگر کوئی بندہ کام شروع کرنا چاہتا یہ کر رہا ہے اگر ہولسل پہ بائیک پر چیز کرنا چاہتا تو آپ کرتے ہیں ہم پچھلے 20 سال سال کام کر رہے ہیں چینیز بائیک میں بھی اور کوئی لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے مزید نہیں لوگ جو کام کرنا چاہتے ہمارے سے آکے سال لے کے جا سکتے ہمارے ڈیلر نیٹ ورک مجود ہے 55 سے ڈیلر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ سوڑ گئے تھے اس میں آپ کو ڈیلیوری فری ہے آپ نے بائیک کے پیسے دینے اور یہ اچھی بات ہے آپ کو دو تین اپنی جاتی پروٹکٹ ہے ٹھیک ہو گیا وہ لیڈر چلے گا ریگولر پروٹکٹ ہے ماری اور یہ سیونٹ ہیسی کی اس کے گیمز بنائے گیا نا صحیح تو یہ دونوں ورل چلیں گے ہمارے ٹھیک ہو گیا وہ بھی آئے گا وہ continue رہے گا ٹھیک ہو گیا تو پرائس میں اتنا کوئی دیفرنس نہیں دو تین ہزار پر کا ڈیفرنس آتا ہے اور اس کی کیا پرائس تھی اپنے ایک لاکھ تین ہزار تو اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہو اس میں بھی آپ کی چینل کے ریخ سجائے گا تو پندر ہلیس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو فرنڈز آپ کے لیے میں بات کیا اور بس ویڈیو کا یہاں پر کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے مجھے اپنی دعا بھائی کو اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ